وہ کوئی ہمشکل تھا ان کا وہ اریجنل بندہ نہیں تھا یہ تو حالات ہیں مطلب ایک آپ وزیر ہیں وہ واقعی وزیریں اطلاعات ہیں آپ ایک تصدیق نہیں کر سکتی کہ بھائی وہ شخص اریجنل ہے یا پھر کسی کا ہمشکل ہے یہ اب تک کا سارا سینریو اب تک جو ہے وہ ہسپیٹل میں موجود ہیں اور انہیں جو ہے وہ دوبارہ سموار کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے تب پتہ چلے گا کہ مزید جسمانی ریمانٹ دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا ج سر کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح آپ نے کور کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے شباز گل کو بیل مل سکتا ہے یا دوبارہ ریمانٹ پہ بیج سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یار دیکھیں یہ پاکستان ہے یہاں پہ جس کو جو لگتا ہے غلط لگتا ہے کرنے والوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اسلام علیکم ایسان صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا بتائیں جس طرح آپ نے شباز گل کے کیس کو کور کیا ہے ایک بہت بڑی بات ہے جہاں پہ بھی شباز گل کو لے جائے گی آپ پہلے سے پہنچے تھے بتائیں ہمیں بھی توڑا اپنے ہماری ویورز کو بھی بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا پیغام دیں گے لوگوں کو دیکھیں جی پہلے تو شباز گل صاحب کو ایک رات جو ہے جیل سے جب وہ اڈیالا جیل میں تھے وہاں سے اس سے اگلی صبح جو ہے انہیں پیش کرنا تھا اس سے پہلے جو ہے انہیں پیمز ہسپیٹل میں منتقل کیا گیا رات کو اس رات جو ہے وہ پیمز ہسپیٹل میں موجود تھا پہلے امرجنسی بارڈ میں لے جایا گیا لیکن پھر وہاں سے نکال کے انہیں امراض قلب کا ایک شعبہ ہے جہاں پہ دل کے مریض ہوتے ہیں وہاں پہ انہیں لائیا گیا اور وہاں پہ ان کی میڈیکل ٹیپ نے سارے ٹیسٹ بغیرہ کیے اور جو اینی شاہدین تھے جو لوگ تھے ان سے میری بات تو ہی میں جو ہے بدکسمتی سے ان کی گاری تک نہیں پہنچ بایا میں نے جو ان کی بعد میں ویڈیوز بھی دیکھی سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں اور اس کے بعد بعد میں جو ہے جب انہیں وہاں سے نکال آئے گا وہ میں نے دیکھا تھا تو حالت ان کی یہ تھی وہ تڑپ رہے تھے ان سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا ان کی سانس جو تھی وہ انکمل طور پر اوپر نیچے ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور وہ باہر باہر جو ہے وہ دمے کا ماریز بھی ہے اور دوسرا ایک چیز جو ایک نظر آئی ان کا چہرہ جو تھا وہ بلکل سوجہ ہوا تھا ان کا پیٹ فل ہو ہوا تھا اگر آپ شبازگل صاحب سے نارملی ملی ہے ملکلی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہو وہ اتنے ہیلڈی نہیں ہیں اتنے موٹے نہیں ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا تھا اور بدترین قسم کا تشدد کیا گیا تھا اور اس لیول کا کیا گیا تھا کہ یار وہ انسان تڑپ رہا تھا درد کی شدت سے اپنی بیماری کی وجہ سے یہ وہ حالات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا وہ ساری کہانی دیکھی ہو گی کس طرح سے پولیس افسران نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی کس طرح سے انہیں جو ہے وہ گاڑی سے اتارا گیا اکسیجن ماسک کا کنے نہیں دیا گیا اور میں وہیں پر موجود تھا پولیس افسران نے ان سے جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے جو ہے اکسیجن ماسک دے دیں تو انہوں نے اسے جو ہے وہ گاڑی سے اتار کے باہر بھینکا واپسی پہ بھی جب تڑھانے رکھے تو گاڑی میں بھینکا انہوں نے سٹریچر پہ لے جانے کی بجائے انہیں ویلچیئر پر بٹھایا اور وہ پورا رستہ جب تک وہ کمرہ عدالت تک پہنچنے کی کوشش انہیں لائے جاتا رہا تب تک وہ صرف ایک ہی التجاہ کر رہے تھے کہ خدارہ مجھے جو ہے وہ ایک سیزن مارچ دے دیا جائے اب کمرہ عدالت میں جب پیش کیا گیا تھا پولیس پراسی کیوٹر نے درخواد کی کہ مجھے جو ہے وہ آٹھ روز کا ان کا جسمانی ریمانٹ چاہیے یعنی کہ پہلے دو روز کا جسمانی ریمانٹ تھا وہ وہ پینزو اسپینل میں گزار چکے تھے اب وہ کہہ رہے تھے مجھے آٹھ روز کا مزید جسمانی ریمانٹ چاہیے جس میں ہم نے تقدیش کرنی ہے اور ایک موائل کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بعد ایک اور لائپ ٹاپ بھی انہوں نے انکلوٹ کر دیا وہاں پہ بہترین پوائنٹ دیا انہوں نے کہا میں جو ہے یہاں پہ کسی کی کوئیشات پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں یہاں پہ آزاد فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں انہوں نے کہا اگر شباز گل صاحب کی طبیعت آپ کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ٹھیک ہے تو بھی آپ انہیں ایمپولیس میں کیوں لائے ہیں ہسپیٹل میں آپ انہیں نارمت سیچویشن میں لاتے ہیں ججج صاحب کے کہنے پہ سلنڈر بھی پر جو ہے وہ پھر ماسک دے دیا گیا یہ بہت ساری صورتحال تھی اور اس کے بعد اب پھر جو ہے وہ وہاں میں پیمزو اسپیٹل میں موجود ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم بی بی مریم اور انگزیب صاحبہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہا گیا جی یہ شباز گل صاحب ہیں یہ بڑے صحت مند ہیں اور دیکھیں اور یہ پوری رپورٹیں چیک کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کی ہیں میرے دو چار بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے وسیم ملک ہیں اب تک میں ہوتے ہیں ان سے میری بات ہوئی اور اس کے علاوہ آدین نظامی صاحب ہیں ہم میں ہوتے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ جو بندہ تھا وہ فیک تھا وہ کوئی ہم شکل تھا ان کا وہ اریجنل بندہ نہیں تھا یہ تو حالات ہیں مطلب ایک آپ وزیر ہیں وہ واقعی وزیریں اطلاعات ہیں آپ ایک تصدیق نہیں کر سکتی کہ بھائی وہ شخص اریجنل ہے یا پھر کسی کا ہم شکل ہے یہ اب تک کا سارا سینری اب تک جو ہے وہ ہسپٹل میں موجود ہیں اور انہیں جو ہے وہ دوبارہ سموار کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے تب پتہ چلے گا کہ مزید جسمانی ریمانٹ دیا جاتا ہے یا پھر انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح آپ نے کور کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے شباز گل کو بیل مل سکتا ہے یا وہ دوبارہ ریمانٹ پہ بیج سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یار دیکھیں یہ پاکستان ہے یہاں پہ جس کو جو لگتا ہے غلط لگتا ہے کرنے والوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک کہہ لیں کہ بی ٹی آئی جو ہے پریشر بیلڈ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی آواز آئی ہے یہاں پر بھی عوام کا جمعہ گفیر آیا ہوا ہے آپ کے سامنے کان صاحب بھی باہر نکلے ہیں ریلی بھی نکالی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پہلے چھپ رہے تھے اب اس سلسے میں اس ریلی میں بہت ساری ایسے لوگ آئے ہیں جو پیمز صاحب کو ملنے ہسپیٹل میں نہیں ہے شامود قریشی صاحب وائس چیرمین ہے پی ٹی آئی کے لیکن انہوں نے اتنی زہمت نہیں کی کہ شباز گل صاحب کو جو ہے وہ پوجھرے پیمز ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں خان صاحب کہ کل وہاں پہنچے تھے لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا گیا لیکن اب جو ہے قسم کا آپ کہہ لیں کہ مورلی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے سباز گل صاحب کو پی ٹی آئی کو اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے الزامات لگائے ہیں جسمانی جو ہے وہ جنسی حراسکی کے جنسی جو ان پر تشدد کیا گیا اس حوالے سے بڑے سیریس جو ہیں الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی شاہی ہیں کیونکہ یہ آج جو ہے آیان علی مادل ہیں جو دوہزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا وہ کیس میں پکڑی گئی تھی انوالے میں آزیلی زرداری صاحب کے فل پروٹوکول کے ساتھ تو پیش ہوتی تھی آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی سریس کیا وہ پڑھیے گا کرنی جا کر اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں جنسی طور پر حراسہ کیا گیا اس میں ایک اور انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ جنسی حراسکی کا معاملہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا لیکن وہ ایک خاتون ہے اور ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ پورا سچ سنتا نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ابھی تک اس سوالے سے زبان نہیں کھولی ان سب چیزوں کی جو ہیں وہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے وہ بچک مریم نواز ہو وہ چاہے آیان علی ہو وہ چاہے شباز گل ہو اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا حساب ہونا چاہیے اور انساب سب کو ملنا چاہیے ایک آخری سوال پہلے دن جب شباز گل کو پیش کیا گیا تھا ادھر ہم سارے موجود تھے سارے میڈیا کے دوست موجود تھے حالانکہ ہم نے کہا پیٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں موجود تھا اس کے بات پھر پتہ نہیں پیٹی آئی کو کیا لگا کہ اس کے بعد ان لوگ نے شباز گل کو ملنے بھی گئے اور اس کے احتجاج بھی کر رہا تھا وہ وجہ کیا تھی کیوں وہ پہلے دن جب شباز گل کو پیش کیا گیا تھا کوئی بندہ نہیں گیا تھا دیکھیں جو چیزیں مینیز کرنے والے ہیں بڑا اچھا مینیز کرتے ہیں خوم بھی ویدہ کر لیتے ہیں ڈرا بھی لیتے ہیں دھمکا بھی لیتے ہیں اٹھا بھی لیتے ہیں مروہ بھی دیتے ہیں لیکن غلطی کئی نہ کئی کری جاتے ہیں وہ شباز گل کے معاملے پہ پوری پیٹی آئی بیک فوٹ پہ تھی پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کڑی تھی کہ اس شخص نے غلط کیا ہے اے آر وائی والے مضمت کر رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے دس ماہ کی بچی اٹھا کے جیل میں بھینک دی ٹھیک ہے وہ پیٹی آئی جو بیک فوٹ پہ تھی وہ فرنٹ فوٹ پہ آگئی ٹھیک ہے شباز گل صاحب کے معاملے پر پیٹی آئی کے تمام لوگ پیچھے تھے یار پیٹی آئی کے اندر بھی اختلاف آتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو شباز گل صاحب کو پسند نہیں کرتی ہوگی کہتے تھے شباز گل جیسے حکومت طرح سے انہوں نے نبھایا ہے یہ وہ سارے معاملات ہیں تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ یار پیٹی آئی کے لوگ پیچھے تھے فرنٹ فوٹ پہ آگئے تو یہ خود جھے فرنٹ فوٹ پر لے کر آئے ہیں پیٹی آئی تو ڈری ہوئی تھی سیمی ہوئی تھی کہ ہمیں بھی اٹھا لیے جائے گا ہم پر حضمات ہمارا کنیکشن جوڑ دیا جائے گا جس طرح وہ خان صاحب کو انوالف کرنا چاہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے وہ دس ماہ کی بچی کو جیل میں رکھا جب انہوں نے شباز گل پر تشدد کیا اور اس تشدد کی حالت میں بدترین تشدد کی حالت میں جب ہسپیٹل منتقل کیا لوگوں نے فوٹی جیس دیکھے تو لوگوں کی انسانیت ہے وہ جاگ نہیں تھی حامید میر صاحب جو کہ بدترین مخالف ہیں وہ بولے کہ یار ایسا مطلب مصطفی نواز کو کرنی بھی ٹویٹ گیا حالانکہ اسی حکومت کا حصہ ہے وہ تو یہ جو مینیز کرنے والے تھے ان سے صحیح مینیز نہیں ہو پایا یہ کیس بھی اور وہ خود جو ہے وہ بی ڈی آئی کو بیک فوٹ سے فرن فوٹ پر لے گئے بات کفی لمبی ہو گئے ایک آخری سا بات شباز گل پہ جس طرح تشدد دعا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کوئی بھی پاکستانی اور سیز پاکستان آنے کا سوچے گا اور پاکستان کی حدمت کرنے کا سوچے گا یار میں جو ہے نا آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں با خدا میں فیس بک پر لائیو کرتا ہوں اور میری جو آڈیاں سے بہت چیز ہے میں آپ کو میسیجز دکھا سکتا ہوں اپنے موبائل کے اندر ورشپ پر رہے ہیں خدارہ آج بھی میری میں ایک میڈیکل سٹور پر کھڑا تھا ان سے بھی بات ہوں انہوں نے کہا پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے اور جو پاکستانی ہیں یار وہ ان کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کیسے آئے ہیں ہم خان کو کیسے سپورٹ کریں اس سے پہلے جب پتسیس مہی کی رات تھی اس رات بھی اور پاکستانیوں کو اٹھا کے جیل میں رکھا گیا تھا میں ایک شخص کو جانگتا ہوں امریکہ میں وہ فیڈرل امپلائیں ہیں ان کی مہانہ آمدن جو ہے پانچ لاکھ ڈالر ہے مہانہ آمدن وہ شخص آتا ہے ڈی چوک پر سیرینہ میں اس نے ٹکٹ بک کی ہوئی ہے اگلے دن رات ٹیرنے کی ڈی چوک سے اسے ٹیکسی سے اتارا جاتا ہے اسے تانا کوشار میں جا کے بند کر دیا جاتا ہے یہ وہ ہمارے آورسیس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس طرح کے گھوٹن کے محول میں پاکستانی یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں وہ آورسیس کہاں سے آئیں گے ہر شخص یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں لوگ ڈر رہے ہیں نکل بھی رہے ہیں اور یقین مانے پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہی یہی برین برین جو جا رہا ہے نا باہر اچھا دماغ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو ترقی دینے دیا آگے لے کے جانا تھا لیکن یہ دماغ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کے جارے ہیں پیسے کیا رہ جائے گا بھوسہ رہ جائے گا وہ کیا ملک چلائیں گے برواد ہونا ہے یا غریب رہ جائیں گے یا بد دماغ رہ جائیں گے یہی حالات رہنے ہیں پاکستان کی اوورسیس تو اب شہد یہاں آنا گوارا نہ کریں پسند نہ کریں بہت ٹھیک ہے